موسیقی موسیقی شاہو و السلام علیکم ویلکم تو آر چینل لیٹس لن میں ساچری چند اور آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے اسکوائر کیسے نکالتے ہیں اس کے لیے بہترین ایک اور ٹرک لے کے حاضر ہوں ہم نے اپنے پریویس جو ہے ویڈیو میں سیکھا تھا کہ دو ڈیجٹ نمبر کی یعنی کہ دو سے لے کے 99 تک ہم کیسے اسکوائر نکالیں گے بہت ہی آسان ویڈیو تھا وہ بھی اور بہت ہی مزیدار تھا آج ہم جو ہے تین ڈیجٹ نمبر یعنی کہ ہنڈرینڈ سے لے کے 999 تک اسکوائر کیسے نکالیں گے وہ بھی جس چھٹکیوں میں تو بہت ہی ویڈیو آسان اور مزیدار ہونے والا ہے میرے ساتھ بنے رہے اور سب سے ریپلیسٹے کے ویڈیو کو پلیز ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں آئیں چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹوپک کی طرف یہاں میں ہیں پانچ نمبر اٹھائے ہوئے ہیں جن کے دو تین ڈیجٹ نمبر ہیں اور ان کے ہم جو ہے اسکوائر کیسے نکال رہے ہیں بہت ہی آسان ویڈ سے جانیں گے بس تھوڑا آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور تو پھر آپ کے لئے چیزیں بہت آسان ہو جانگے یہ زندگی بھر کے لئے ٹیمی پرکس ہوتی ہیں ایک بار سیکھ لو تھوڑی سیس کی پریکٹس کر لو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی ہمیشہ کے لئے ہو جانگے آئیں دیتے ہیں ہمارا پہلا جو ہے نمبر ہے وہ ہے ون ہنڈرے اٹھ سب سے پہلے آپ کو یہ بتنا ہے کہ یہ نمبر کس کے نزدیک ہے ہنڈرے کے نزدیک ہے یا ڈیٹھ سو کے نزدیک ہے یا پھر دو ہنڈرے کے نزدیک ہے تو ہنڈرے اٹھ ہے یعنی کہ یہ ہنڈرے کے نزدیک ہے سب سے پہلی پائنٹ یہ ہمیں دیکھنا ہے اب جب ہمیں پتہ لگیا کہ ہنڈرے کے نزدیک ہے ہمیں کیا کرنا ہے سیمپل سے اٹھرک کرنی ہے آٹھ ہمیں پھلاز کے بھی لینے ہیں آٹھ ہمیں مائنس کے بھی لینے ہیں بہت سے پھر سے آٹھ ہمیں پھلاز کے بھی لینے ہیں آٹھ ہمیں مائنس کی بھی لینے ہیں ہم اس نمبر کے بیسز پہ نمبر کو ایڈ اور سبٹیکٹ کرنا ہے اب ذرا آئے دیکھتے ہیں کہ ہنڈریڈ ایڈ سے اگر ایڈ چلے جائیں تو کتنا مچتا ہے ہنڈریڈ سائن جنہی ہمیں ملٹیپلائی کی اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے پلس کے جانے ون ہنڈریڈ ایڈ میں اگر آپ ایڈ پلس کریں تو کتنا بنتا ہے بنتا ہے ون ہنڈریڈ سکسٹین تو ہم یہاں لکھیں گے ون ہنڈریڈ سکسٹین پہلا آسکر ہمارا ہو چکا ہے ابھی سے اچھا ہے مشکل لگ رہا ہو پر آستا آستا جیسے ہی ہم ایکزمپل کرتے جائیں گے آپ کے لئے چیزیں ہوتے نہیں ہی آسان ہوتی جائیں گے پہلا آسکر ہمارا ہو چکا ہے کیا تھا ہم نے ون ہنڈریڈ ایٹ میں سے ایٹ مائنس بھی کیے ہیں اور ایک پلس بھی کیے ہیں مائنس کیے تو ایک ہنڈریڈ بن گیا وہ اس میں پلس کیے تو ون ہنڈریڈ ایٹ پلس ہے ون ہنڈریڈ سکسٹین بن گیا پہلا ایکزمپل ہے اس کے تھوڑا زیادہ ٹائم میں رہا تاکہ آپ کو اچھے سے سمائے جائیں گے اب پہلا ایکزمپل ہونے کے بعد ہم یہ دیکھنا ہے کہ ان میں زیروں کتنے اوپر کتنے زیروں ہیں جہدر کوئی زیروں نہیں جہدر دو زیروں ہیں تو ہمیں ڈیوائیڈ بھی کتنے سے کرنا ہوگا ہنڈریڈ سے یہ بات زیادہ جان لیں کہ اگر اوپر کہیں بھی دو زیروں ہے ہم نیچے دو زیروں لیں گے تاکہ ہم آتھا نیسے کٹ سکتے ہیں اگر اوپر زیروں تین ہے تو ہم نیچے پہ زیروں تین لیں گے یعنی کہ پھر تھاؤسن سے ڈیوائیڈ کریں کیوں تاکہ ہمارا اس سن جو رہے والا ہم سے سو رہ سکے یعنی کہ یہ اوپر سے اچھے سے کٹ سکے آئے دیکھتے ہیں زیروں زیروں برمائے کٹ ہوگے باقی مارک پاس کیا بچا ہے 116 پہلا سٹیپ اب ہو چکا ہے آگے پڑھتے ہیں جیسے ہی ہم نے ملٹیپلائی کا کرنٹی ہے اگر 1 بچا ہے اگر 116 ہے 100 کو 116 کو اگر 1 سے کریں گے تو 116 ہمارا answer آ گیا اب دیکھیں جو ہم نے نمبر اٹھا تھا کونسا اٹھا تھا 8 اٹھایا گیا چاہے وہ مائنس کا ہے یا فلس کا ہے اگر ان کا ہم سکوائٹ نکالیں گے اور مائنس والے کا بھی پلس میں آئے گا اور پلس والے کا بھی پلس میں آئے گا یعنی کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں 8 کا اسکوائر اسکوائر کتنا ہوتا ہے اسکوائر کتنا ہوتا ہے 8 اٹھا میں اٹھا ہے 64 تو ہمارے پاس کیا آیا ہے 64 اب دھی یہاں اٹھیز کا خیام رکھنا ہے دیکھیں ہم نے 0 کتنے کاٹے تھے 2 نمبر کتنا ہے 2 تو ہمیں وہی نمبر لکھ دینا ہے 116 اور 64 ہے نا بہت آسان امید کرتا آپ کو سمجھ رہا اگلے ویڈیوں سے جان دیتے ہیں کوششن سے اور زیادہ آسان ہی ہو جائیں نمبر اپر پاس کیا ہے 993 تو دیکھیں یہ 900 کے نزدی کے یا 1000 کے نزدی کے تو بھائی ہمیں پتہ لگا ہے کہ 993 یعنی کہ یہ 1000 کے نزدی کے تو اس میں کیا ہم پلس کریں گے یہاں ہم مائنس کے 7 بھی لیں گے اور پلس کے 7 بھی لیں گے ہاں جی بہت آسان ہو گیا آپ کو کیسے 993 میں 7 بھی لس کریں تو یہ ہمارا بن جاتا ہے 1000 اب اس کو ملٹی پلائے کریں گے چیخے اور کیسے پہلے آرے ہمیں مائنس کر لی اب والے ہم کیا کرنے والے بھی لس کرنے والے اب والے ہم کیا کرنے والے مائنس کرنے والے تو اگر 93 سے آپ 7 نکال لو تو کتنے بنتے ہیں آپ کے 3 رضا سے دے اور 4 کو تو کتنے بن کے ہمارے 993 سے 7 کٹیں گے تو ہمارے بات جائیں گے 986 ٹھیک ہے پہلا سے ہم بہت چھوڑ چکا اب کیا کریں گے اس کو ڈیوائیٹ کرنے کیلئے کتنے اٹھائیں گے پہلے والے پسن میں نے دیکھا کہ اگر اوپر 2 0 ہے تو ہم نیچے 100 اٹھائیں گے اگر اوپر 3 0 ہے تو نیچے بھی 3 0 یعنی کہ 1000 اٹھائیں گے تو آئے گا اب ڈیوائیٹ سے کریں گے 1000 سے تو 3 0 22 میں گئے 3 0 اس میں گئے باقی 1 10 1 986 تو آیا 986 اب یہ اس کے پہل چکا اب آئیں اس کو ڈیوائیٹ پہ چلتے ہیں کون سا دوسرا اسٹی ہے اس کو ڈیوائیٹ ہم کس کا لیں گے 7 7 کا اس کو آئیٹ کیا بانتا ہے 7 10 7 is 49 کتنا آیا 49 اب ضرور کریں یہاں ہم نے آٹے کتنے 30 نمبر ہمارے پاس کتنا آیا اس کو آیا دو ڈیوائیٹ کا تو تیسرا ہمیں خود لینا ہے وہ کیا بن جائے گا پھر وہ 0 آ جائے گا ہم کیا کریں گے 9 8 6 یہ دو ہیں ہمیں تو 3 چاہیں 3 کٹیں اس لئے تیسرا ہے نہیں تو اپنا ہم 0 لے گے اور 49 لگا لگے یہ ہمارے square آسان ہے آگے بڑھ تیسرا ہمارے example ہے 530 i think یہ بہت آسان ہوگا شاید آپ لوگ لئے ٹھیک ہے یہ 550 کے نزدیک جا رہا ہے 30 جو ہے 50 کے نزدیک جا رہا ہے تو آپ ویسے consider کرو یا 30 کو آگر آپ minus کر لو 500 کے نزدیک جا رہا ہے تو 530 سے 30 کاٹوکے تو آپ کے پاس کتنے بچیں گے 500 multiply 530 30 plus کروکے تو بن جائے گا ہمارا 516 جی ہاں اب ہمارے پاس 0 کتنے 2 0 یہاں ہے 1 0 یہاں ہے کتنے 0 3 0 ہم یہاں 3 0 لیں گے اب ہوا کیا 3 یہاں سے کٹ ہے 3 یہاں دیں 5 10 6 30 3 5 5 25 3 20 8 2 80 ہمیں تو بن چکتا ہے آخری step رہ گا ہے کون سا اسکوائر رکھائی اسکوائر 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 30 کا 30 کا اسکوائر کسے لکھلے گا جان گے 3 3 9 اور 2 0 ڈال دے تو بہت آسان ہو گیا 30 0 اسکوائر میں اسکوائر رکھانا بہت ساتھ ہم ہم اسکوائر کتنا 900 تو ہمارے پاس نمبر 900 اب یہ چیز note کریں ہم نے اسکو کاٹنے کے لئے نیچے کتنے 0 کاٹے تھے 3 اور ہمیں نمبر میں کتنے چاہیئے تھے 3 جو ہمیں مل چکے ہیں کرنا کیا ہے سیمپل سا ہمیں 30 آگے بڑھتے ہیں 485 آگے سمجھ آرہا ہے تو پھر آپ میرے ساتھ کرو یہ کتنا 485 یعنی یہ 500 کے نزدیک 500 کے کتنا نزدیک ہے 15 minus کر لیں 15 plus کر لیں تو یہ ہمارا کام بن جائے گا کیسے بن جائے گا 485 ہم 15 plus کر رہے ہمار پاس ہمارا پاس جائیں 4 70 کیلئے اور کیم اب دیکھیں 0 کتنے اوپر 2 4 1 6 اوپر کتنے 3 تو کاٹنے کے لئے ہم نیچے کتنے لگائیں 3 3 3 چلیں 3 2 2 3 3 4 5 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 20 10 20 20 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 ہمیں جو ہے پندرہ کا اسکوائر مل چکا ہے کتنا ہے؟ 2 2 5 کتنا ہے؟ 2 2 5 اب کرنا کیا ہے؟ کاٹنے دین تھے تین نمبر ہمیں مل چکے ہیں سمپل ہے بس رکھتے لو 2 3 5 2 2 5 ہمارا اسکوائر بن گیا دیکھیں کتنا بڑا اسکوائر ہے پھر بھی بہت آسان ایسے ٹکیون ہو رہا ہے آئے آگے ہمارے کپک پہ چلتے ہیں سوئی کسر پہ چلتے ہیں وہ ہے 605 تو یہ بھی بہت آسان ہے یہ 600 کے ردی کے تو ہم 5 مائنس کے کر لیں گے اور 5 پلس کے کر لیں گے جی تو 5 اگر مائنس کے کر لیں تو ہمارے پاس 600 بن جاتے ہیں ملٹی پلائے اب 5 اس کے پلس کے کر لیں تو یہ 610 بن جاتا ہے اگلا اسکوائر کیا ہونے والا ہے؟ اوپر 3 0 ہیں نیچے ہم 3 0 دے دیں گے یہ ادھر سے کٹی جائے یہ ادھر سے کٹی جائے اب 6 کو ملٹی پلائے کس سے 61 سے آئے کرتے ہیں 1 x 6 6 اور 6 x 6 36 جی ہاں ہمیں پہلا اکسا ملٹ چکا ہے دوسرا کیسے لکاتے ہیں؟ سکوائر سے اوپے سے تو 5 کا سکوائر بھی کیا لکاتا ہے؟ 25 کتنا لکاتا ہے؟ 25 بھائی یہ تو نمبر کتنے ہیں؟ 2 ادھر 0 کتنے تھے؟ 3 تو ایک نمبر پھر سے کم رہ گیا جب نمبر کم رہ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایک 0 1 کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ ذرا دیکھ لیں 3 6 6 کے ساتھ 0 کرو ہمیں اپنا سکوائر مل چکا ہے جی ہاں؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے جانا کہ تین نمبر کے سکوائر کیسے نکلتے ہیں؟ حالانکہ اس کے انسر بہت بڑے آ رہے ہیں پر اگر آپ ان کو خوالو کریں گے تو بہت ہی آسان اور ایسے چھٹکیوں میں ہو جائے گا صرف ضرورت ہے آپ کو تھوڑی ٹرکٹس کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اور نئے ٹرکٹس کے ساتھ تب تک لئے اللہ آفیس